السلام علیکم ناظرین ایسی نیوز 24 میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین چندرانکوٹا پولیس حدو لیمیٹ میں حریدرگاہ کے گرانڈ کے پاس ایک خواتین پروٹسٹ کیا گیا ہے سی اے اور اینار سی کے خلاف اور این پی آر کے خلاف وہاں کے اطراف اور اناف کے خواتین مل کر ایک پر امن اعتجاد کیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سیدر شہباز کی ریپورٹ کیامرامن مزر کے سنگات حیدر آباد سلام علیکم اور جہین ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت بھری تیداد میں خواتین ماں ہے لیکن ابھی ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ پولیس یہاں پر لیڈیز کو اندر نہیں آنے دے رہی ہے کیا یہ سوال ہمارے حکومتوں سے کرنا چاہ رہی ہو کیا پیسفل پروٹسٹ کے ہمارا رائٹ نہیں ہے کیوں یہ ہمارے رائٹ پر بار بار دبایا چاہ رہا ہے لیکن مستسل جہاں پر ہیدر آباد کی خواتین دو مہینے سے لگاتا ہے کوشش کر رہی تھی کہ ہم جمع ہو کے متحد ہو کے بھاری تیداد میں ایجیٹیشن کر رہے ہیں جو جیسے کہ شاہین باغ جو دلی میں کر رہا ہے اور دیگر یعنی کہ شہروں میں چل رہا ہے یہ وہی میسیج ہے کہ جہاں پر ان پی آر کو لے کر بہت ساری قوم پریشان ہے یا عوام پریشان ہے نرسی اور سی ٹو لے کو لے کر مستسل جو اعتجاج دلی سے لے کر یعنی کہ کنیا کماری تک ہو رہا ہے یا کشمیر تک ہو رہا ہے محض ایک ہی مانگ ہے اس موڈی سرکار سے کہ اس کالے خانون کا واپس لیا جائے کیونکہ اس خانون کے ذریعے کروڑوں لوگ تباہ ہو جائیں گے کروڑوں لوگ معصوم بچے بے گھر ہو جائیں گے کیونکہ اس کالے خانون میں ڈاوٹ فرن سٹیزن کا ایک وڈ آتا ہے یہ ڈاوٹ فرن کے معنی کیا ہے یعنی کہ ہماری شریعت پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے اور یہ شریعت ہی ان کے ناغرکتہ کا خانون یہ بہت ہی غلط خانون ہے کیونکہ آلریڈی ونیس سو سنتالیس میں جب ہم نے دیش کو آزاد کیا تھا تو تب بھی ہم ہندوستانی تھے اور آج جب ہے اس کالے خانون کے ہم جب مانگ کر رہے ہیں واپس لینے کی تو آج بھی ہم جو اسے کہ ہندوستانی ہے یہ دیش میں جب بھی ہندو مسلمسی کی عیسائی لڑے تھے اور آج بھی ہندو مسلمسی کی عیسائی لڑ رہے ہیں اور میں یہی میسے دینا چاہوں گی کہ کھیسی آر صاحب اس این پی آر کے پروسس کا واپس لیجئے ورنہ بہت برا اور بھدہ مزاق ہوگا اس تلنگانہ کی چارکڑ عوام پر جو آپ پر بھروسہ کر کے اہلیدہ تلنگانہ بنائے تھے کیا آپ نے ایجیٹیشن کر کے تلنگانہ حاصل نہیں کیا تھا کیوں ہماری آوازوں کا تباہہ جا رہا ہے اور یہاں پر انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروسس کو کانٹینیو کیا جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکس کے نوجوانوں کی جاریم سے آج ہری درگاہ میں اطراف اور اکناف کے خواتین نے جو مسصل اسرار کر رہے تھے کہ ہم بھی جو ہے اس پروٹس میں خواتین بھی شامل ہوتے بلکے تو آج جو ہے پرامن پروٹس یہاں پہ کیا گیا اور یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان پی آر این آر سی اور سی اے کا جو کالا خانون آنے والا ہے اس کو برخواست کرو حکومت تک اس بات کو پچانے کے لئے میں ان تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کے سمیدھان کے لئے ان کے اس جذبے کو دیش کے لئے ایمانداری کو دیش کے لئے افاداری کو دیش کے لئے دیانتداری کو ان تمام خواتین کو میں دل کی گہرائیوں سے ہم تمام سلوٹ پیش کرتے ہیں نہ صرف یہاں کے خواتین کو بلکہ جامعہ ملیا کے شاہن باغ کے ان تمام کو بھی جہاں جہاں ہندوستان میں ہماری ماں اور بہنیں یہ پروٹس کر رہے ہیں ان تمام کو ہم دل کی گہرائیوں سے یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں خبول فرمائیے اور حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ ان پی آر جو آنے والا ہے اس کے اوپر روک لگائے تو بڑی مہربانی ہوگی اور یہاں پر خاص کر آپ کو آج بتانا یہ مقصد ہے کہ تلنگانہ کی پولیس جوہاں کے ایسی پی مجید صاحب آنند صاحب اور جتنے بھی پولیس کے آفیسر سے بھرپور ہمارے کو یہاں پر تعاون کیا ابھی اختتام کو پہنچا بہت بہت شکریہ اندوستان کے اندر این پی آر سی اے کے خلاف میں جو احتجاجات چڑھ رہے ہیں پر امن احتجاجات اسی کے سامے یہاں پر بھی پیری درغہ وجود پی آر کی درغہ کی اندر بھی بارکس کے نوجوانوں نے اور اپنے طور پر اس کے اطراف کے اندر رہنے والوں نے ایک احتجاج پر امن طریقے سے پیس فل طریقے سے ایک منعقید کیا جس کے اندر بہت سارے لوگ اپنے طور پر شریک ہوتے گئے سارے لوگ اپنے طور پر شریک ہوتے ہیں 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 موسیقی